ایک نکتہ جو میں بیان کر رہا ہوں مجھ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے مجھ تک آنے کا ایک ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے اور یہ سب سے بڑا وسیلہ جو ہے آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک عطا کیا گیا گفت جو ہے تحفہ جو ہے وہ نماز اس مہراج کی رات کو سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دے دی گئی السلام مہراج المومنین اور اس لئے بیان فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنوں کے لئے مہراج جو ہے وہ صلات جو پابند سلات ہو پابند نماز ہو اور اس کے لئے سب سے بڑا مہراج جو ہے وہ نماز ہے لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو قدر کرو ان عالموں کی بزرگوں کی قدر کرو ایک مہینہ ہو گیا مجھنا چیز کو بھی اس مجلس میں اس مسجد شریف میں آئے ہوئے پچھلے دس سال سے بارہ سال سے ہم لگاتا راتے رہتے ہیں اللہ کی قسم اس مسجد کے بغیر مجھے کہیں دل نہیں لگتا ہے نہیں تو میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں جتنا لگاؤ اس مسجد شریف سے یہاں کے لوگوں سے ہے اللہ کہہ کہ یہ دھگنا ہو جائے اور آپ لوگوں کو ہدایت بھی دے اور مجھے بھی ہدایت ملے بہرحال سب سے بڑا وسیلہ میں ارز کر رہا تھا سب سے بڑا وسیلہ نماز ہے مہراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا پہلے اگر مجھ سے گلتی نہ ہو جائے پانچ سو نمازوں کا تحفہ ملا تھا اس کے بعد کم کر کے منزل تائے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا واپس بیج دیا لیکن آخر کار پچاس سے لے کر پھر صرف پانچ نمازوں تک یہ تحفہ محدود رہ گیا اگر خدا نخواستہ یہ پچاس رکعت تک محدود رہ جاتا تو ہم لوگ مسجد سے ہی باہر نکلنے کے قائل نہ ہو جاتے ہیں قائل نہ رہتے ہیں ہم نے دن و رات مسجد میں ہی گزارنی ہوتی تو وہ پچاس نمازیں ادا ہی نہیں ہو جاتے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ صرف پانچ نمازوں کی مقصود فرمائش ہو گئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ اس امت کو دیا کہ ہمیں نمازی بنا دیا اور پہلے مسلمان بنا دیا اس کے بعد شہدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا بہرحال میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مجلس بنا دی اس کی زینت بنا دی اور ہم مجھنا چیز کو بھی آگے آنے کی دعوت دی جزاک اللہ خیرہ و جزاو احسن اللہ اعزائی مولا یا سلی و سلیم دائیمن عبادا مولا یا سلی و سلیم دائیمن عبادا مولا یا سلی و سلیم دائیمن عبادا مولا یا سلی و سلیم دی من العرب ومن عجام مولایا صلی و صلی دائماً عبداً على حبیب حوال حبیب اللہ زی ترجا شفاعتہو 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 حبیب اللہ زی ترجا شفاعتہو قلق کل ہی من مولایا صلیم دائیماً آباداً على حبیب مولایا صلیم دائیماً آباداً على حبیب جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا ایک سہارا یا خطاہوں پر ندامت ہے مگر نازاہوں قسمت پر یہی ہے جینے کا ایک سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ نسیمہ جانی بیبت ہا گزرکن جے احوالم محمد راہ خبرکن اللہ صلی اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب ببری جانی مشتاکم بآجا فیدعی روزی خیر البشر کن اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب توی سلطانی عالم یا محمد زروی لطف سوئی من نظر کن اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب نگاہ برمنوں بے بال پر کن کرم کن یا رسول اللہ کرم کن اللہ صلی اللہ لئیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب نگاہ برمنوں بے بال پر کن کرم کن یا رسول اللہ کرم کن اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب بگوئے آفتہ بے ذر پرور برارز روزے شامم سہر کن اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب مشرف مشرف گرچ شد بے چار جامی خدا یا کرم بارے دگر کن اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سب سے اولا سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا وعالا ہمارا نبی اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب بج گئے جن کے آگے سبی مشی علی شم وہ لے کے آیا ہمارا نبی اللہ سلاللہ لیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب جن کے طلبوں تلے آبِ حیات ہے وہ جہان مسیحہ ہمارا نبی اللہ اللہ علیکہ یا حبیب موالیکہ یا حبیب خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب گمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کی ہے بیکسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب السبح بدہ من طلعاتی واللیل دیجا من وافراتی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب فاکا رسول فدلا وعولا عہدہ عہدہ سب لال دلالتی ہی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم وسلم علیکہ یا حبیب کنز الكرم مولا نامی حدی حدی عمم مل ہدا یتی ہی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب از کنز سب علی حسابی کل لیل عرابی فی خدیمتی ہی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب نتکل حجر ساتا شجر شک کل کمر بیشارت ہی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب جب جب رئیل عطا لیلت عسرہ والراب دعا فی حزرت ہی اللہ صل اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب فمحمد فمحمد ناغ وسید ناغ فلعی زول نا بِعجابت ہی اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب حزارہ درود حزارہ سلام بزات محمد محمد علیہ السلام بود ورد جانو دلہن صبح شام علیکہ السلام علیکہ السلام یا حیات نبی اسے کر خطایا حیاتا نبی اسے کر شفایا حیاتا نبی از بیمارا شفایا حیاتا نبی ایک پھر زمبیا غفار اسطور عیبیا ستار زدنی رزقی یا رزاق اِرْحَمْحَا لِيَا رَحْمَانَ وَقَبَلْ طَوْبَ قَبْلَ الْمَاوْتِ يَا غُفْرَانَكَ بَعْدَ الْمَاوْتِ اَنْتَ الْحَادِي اَنْتَ الْحَاقِ لَا اِسْلْحَادِ اللَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا سَيِّدْنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالَىٰ عَلِي وَالسَّحَبِ عَجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ السلام علیکم ورحمت ماشاءاللہ بہت ہی خوب انہوں نے ناتیہ کلام بھی اور بزرگوں کے کلام کے ساتھ دروشی پڑھوائے اور ابھی تک لوگ آر دیوانے کو ڈھونڈتا ہے تو عزت سیرنا امام شرف الدین موقع ملا تو میں جمعہ پر اس مکمل اس واقعے کو بیان کروں گا کہ امام جن کا یہ قصیدہ آیا صلی اللہ علیم آئی من عبد حال کے بعد سارے تھے اور اٹھن نے علاج کر دیا تھا میرے نبی نے ایک اشارہ فرما میں انشاءاللہ یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کبھی جمعے میں یا کبھی جو بھی موقع ملے گا اللہ پاک حاضری قبول فرمائے تو اب چونکہ حافظ صاحب ہمارے وہ بھی کلام پڑھیں گے اور جو مولانا ذرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا اگر ان کا دل چاہے تو اب یہ تشریف لے آئیں تو ہمارے رجوری سے تشریف لائے ہوئے ہیں اس کے بعد میں بھی حاضر ہوں رات میں یہ اتمام ہے اور یہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مال میں رزق میں وے شمار برکت کرے آج کی رات کے صدقے میں بدوانٹھیے اللہ تعالی جزائے عطا فرمائے آپ کو بھی ہلانے لوگوں کو ملکہ اللہ جڑتے ہیں نباتے ہیں ہاتھ اور خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو اس خدمت کا عجر عطا فرمائے جو بھی نیک کام میں جس طریقے سے حصہ لیتا ہے میرا رب دیکھنے والا ہے اور کسی کے بھی جو اہمیند ضائع نہیں جاتی ہے ہمارے دو بیٹے ہیں اگر آپ سوچوں کو دیکھ کے آپ مولانا لوگ تھے اللہ پاک یہ بڑا بیٹا نور کی محفل کی رات کھل کر پڑے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند نیمے ہی ڈوبے ہوئے دو جہاں چاند نیمے ہی ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان ماج کی رات ہے کون جلوان ماج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر درد دل لو چشم تر درد دل لو مانگ لو ماں نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو کی کی نگری میں گھر مانگ لو مانگ لو چشم ترد دل Personen ہوا آج کی رات ہے مانگ來說 نور پھیلہ ہوا آج کی رات ہے آج کی رانگنے کا مزا کی رات ہے عبر رحمت عبر رحمت ہے محفل پیچھائے ہوئے عبر رحمت ہے محفل پیچھائے ہوئے آسمان سے ملائکو ہے آئے ہوئے آسمان سے ملائکو ہے آئے ہوئے ارے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے اس کا درجہ فضا آج کی رات ہے اس کا درجہ فضا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مومنوں گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لوے مریضوں شفا لوٹ لو مصطفیہ باب رحمت کھلا ہے آج کی رات ہے مصطفیہ باب رحمت کھلا ہے آج کی رات ہے موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں بینی بینی تھی ہوا اور رنگ گلشن تھا کھلا کوئی علو بلبل بلوی تھے نغمہ سرا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں پیار آنکھا کے قدم پر حضرت جبریل نے پیار آنکھا کے قدم پر حضرت جبریل نے اپنے نورانی لبوں کو رکھ دیا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں بلند آواز سے پڑھئے پھر مزا آئے گا موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں اگلا شہی سماعت فرمائے ہر طرف شادی رچی ہے ہر کوئی ہے شاد ماں آج محبوبِ خدا دولہ بنا کتنا نرالا آج میں ایمہ گان انساء کی سلامی کے لئے آج محبوبِ خدا دولہ بنا کتنا نرالا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں ہورو ہلما اور فرشتے مرحبا کہنے لگے ہورو ہلما اور فرشتے مرحبا کہنے لگے جس گھڑی پہنچے فلک پر مصطفیٰ میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں پیش کر کے اپنا کاندہ پا گئے آلا مقام پیش کر کے اپنا کاندہ پا گئے آلا مقام غوث آزم پیش وائیں غوث آزم پیش وائیں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں چاند تاروں کو یاسم ناز تھا خود پر بڑا چاند تاروں کو یاسم ناز تھا خود پر بڑا آگائے وہ بھی نبی تھے آگائے وہ بھی نبی تھے غوث آزم پیش وائیں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں ہم گناہگاروں سے کتنا پیار ہے سرکار کو ہم گناہگاروں سے کتنا پیار ہے سرکار کو آپ نے حق میں ہماری آپ نے حق میں ہماری کی دعا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں موجزہ کتنا نرالا یہ ہوا میرا آج میں السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ ناتیہ کلام سمات کر رہے تھے اب آئیے اسی پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بیچ میں جو میمان ہیں صرف چند منٹ کے لیے زرمان رضا صابری تام ہو جائے گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بغیر اللہ سب کو سلامت رکھے تو آپ سے میری یہ بھی گزارش ہے اگلی آنے والی شب شب برات ہے شب برات جس میں زندگیوں کے مکمل فیصلے ہوتے ہیں سال بار میں کیا ہونا ہے اس شب میں بھی آپ جیسے آپ تک آواز پوچھے اور نہ پوچھے کہیں بھی ہوں تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے میں سچی بات کہوں میں گناہگار آتمی ہوں بلکل کچھ نہیں ہوں میں لیکن وہ ڈیمانڈیں بہت جگہ سے آتی ہیں میں ان سے صاف کہتا ہوں کہ میں ایک امام ہوں ایک ذمہ داری مجھے اور جس کو سننا ہے تو میری مسجد میں آئیے لوگ کہتے ہیں فلان جگہ شب میں آؤ یہ جمعہ ہمیں دے تو وہاں شب میں آؤ بہت سارے شب کے لئے مجبور لیکن میں کہیں نہیں جاتا ہوں کس وجہ سے آپ کے لئے آپ کو تو آنا ہے نا آپ نہیں آئیں گے تو پھر تو اس لئے میں کہیں نہیں جاتا ہوں اور میں صاف کہتا ہوں کہ جس کو سننا ہے ادھر آجائے میں نہیں آسکتا تو انشاءاللہ آپ اگلی بھی جو شب آئیں گے انشاءاللہ آپ ضرور آئیں گے یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ جو شب آئے گی آواز پہنچیں نہ پہنچیں ہم نے ضرور پہنچ جانا ہے انشاءاللہ ہم ہی آئی ملیں گا آپ کو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو اب میں گزارش کروں گا مدرم قبلہ حضرت مولانا قاری زہیر ان کا عشق ٹھاٹھے مار رہا ہے تو میں خود ہی محسوس کر رہا تھا خیر انہوں نے پھر مجھے اشارہ بھی دے دیا کہ مجھے نہ بھولائیں تو من تشبہ بی قومی فاہوا منہم حضور نے فرمایا جن کا لگاؤ رشتہ یہاں ہوگا نا ایک دوسرے سے کنیکشن قیامت میں بھی ہوگا اور اللہ اس جوڑے کو الگ نہیں کرے گا جنت میں تو انشاءاللہ یہ دوستی ہماری بڑی لمبی چلے گی اہل ایمان کی عاشقوں کی دیوانوں کی تو اللہ کرے کہ ہم یہاں ہی کٹھے ہیں اللہ کرے ہمیں بخش دے اللہ اور ہم جنت میں بھی کٹھے ہوں کتنا مزہ آئے گا کہ ہم جناب دنیا میں کٹھے ہوتے تھے وہاں بھی کٹھے ہوں گا تو ایک الگ ہی مزہ ہوگا نا نئی دوستیوں مزہ کہاں ہوتا ہے اللہ سلام مت رکھے تو حضرت شریف اللہ رہا ہے اس کے بعد ایک دو کلام اتنے میں میں بھی تھوڑا سا تازہ وضو کر لوں اور پھر آپ کے ساتھ مکمل آخر تک انشاءاللہ پروگرام ہم اتنی دیر نہیں کریں گے کہ آپ تانگ ہو جائیں گے مختصر ہی رکھیں سلام علیکہ یا حبیر سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ واجب الاحترام حضرت اللہ مولانا خاری شبیر احمد نوری امام و خطیم مسجد حضا اور جتنے بھی عشقن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آبراہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علیہ رسول نبی کریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْهُكَ فَطَرْضَا اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَطِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ آئیں ہم سب ایک مرتبہ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں باوازِ بلاند رودِ پاکی ڈھالنے شفر فرمائیں اور پڑیں باوازِ بلاند صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ یا مسجد کے جو صدرِ محترم ہے میں ان کو یہ مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اپنی اس سوچ کے ساتھ اس مسجد کے امام وہ رکھے ہیں جس فن میں دیکھا جائیں تو وہ اس میں ثابت ہیں اور یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے بلکہ بہت کم دیکھنے کو ملکہ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنل لابورڈ کے تحریک امن و اصلاح کے نام سے بنی ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت جو ہیں صبح جمعوں کے صدر بھی ہیں اور ہمیں خوش کہا اس محفل کے لئے آج شبِ محراج کی بیداری شب کے لئے ہم یہ آئے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں وہ ہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں کسی کی بس بات نہیں لیکن ہم الحمدللہ شاید قسمت کے سکندر ہے رب نے ہمیں چنا اور پیارے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ان کی عظمت ان کے موجزات ان کے کمالات جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی سمات فرمائے اور حضور نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہم دنیا میں جو جس کی مشابہات جس سے محبت رکھے گا کل قیامت کی دن اس کا انجام اسی سے ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس وقت آپ دیکھ رہے ہو معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان اس سوسائیٹی کے اندر کن کن برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور جب ان کی ہم حالات دیکھتے ہیں تو اس وقت شرم سوبہ جمہو کشمیر جو ہے ریاست جمہو کشمیر ہر مصطفیٰ کا غلام جڑ رہا ہے اور جڑنے کے ساتھ اس کی اسلاح بھی ہو رہی ہے جس طریقے سے وہ راستے تھے بٹکر الحمدللہ کئی نوجوانوں کو اس تاریخ نے اسلاح کے راستے پر لاکر اسلام کے دائرے میں لاکر الحمدللہ آج اس کے چہرے پر مصطفی کریم کی سنت بھی زندہ ہو رہی ہے سر پہ ٹوپی بھی ہے اور سلوار کے میز میں چلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کہیں جمع ہونا جو ہے ان خریف تمہارا رب تم کو اتنا عطا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی کو اس رات سے اللہ نے مہراج سے نواز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم جب رب کی عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ پاؤں پر ورم آگئے سبحان اللہ پاؤں سوج گئے ہیں اس گنے گار امت کی خاطر اور دیکھو آج کچھ لوگ جو گلت گبرہات کے شکار ہوگئے وہ کہتے ہیں عبادت کے لیے کھڑے ہو اور رب یہ کہ کہ میرے محبوب تیرے پاؤں پر ورم آگئے تھوڑی دیر تو آرام کر لے کتنا پیار ہے رب کو پی سے سبحان اللہ کی واضح ارے مصطفیٰ کریم سے اپنے رب کو کتنا پیار ہے پاؤں پہ ورم آگیا ہے لیکن رب فرما رہا ہے محبوب تو بس کر اور اپنے محبوب کو اپنے رب سے اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ مصطفیٰ کو کبھی بھی رب کی یاد میں نید بھی نہیں آ رہی ہے نید بھی لیکن جب وہ رات آئی نہ ستائیس میں اس دن مصطفیٰ کو آن کھلا سبحان اللہ کیوں المختصر ایمان نقطہ سمجھا رہا ہو خدا کی ہے رضا بشک رضا جو مصطفیٰ کی ہے خدا کی ہے رضا بشک رضا جو مصطفیٰ کی ہے کہ جو مرضی محمد کی ہے وہی مرضی تو خدا کی ہے ارے ہمیں تو اپنے قسمت میں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے لئے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے بھی تمنا کرتے رہے ہم مگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیے تو ہرگز نہیں کر سکتے وَاِنتَ عَدُّ نِعَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں میں کائنات میں کیسے نہیں اللہ رب کائنات قرآن مبی رسول سبحان اللہ کی عواز دیں اللہ کا مومنین پر یہ احسان ہے رب نے یہ احسان مومنین پر کیا کہ انہیں عظمت والا رسول عطا فرمایا ہے اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلا لیکن جب کائنات میں اس کا محبوب آیا نا جب کائنات میں اس کا مصطفیٰ آیا تو رب نے احسان جتلا دیا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر اے ایمان والو یہ میرا احسان ہے میں نے تمہیں عظمت والا رسول عطا فرما ہے اس لیے تو امام عشق و محبت کیا خود تک ہال کی رحم ہے کسی بھی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا لیکن ہم امتیوں پر بھی کچھ حق تو ہے نا ہم جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن بعد جب اس درجے کی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی مل جملا بھی حضرت کیا وہ صحابی کا ذکر بھی کیا کہ جب بات اسلام کی آئے محبت کی آئے تو باپ نے تھوڑا سا بگ بگ کیا تو بیٹے نے ساری کلم کر دیا پھر صدیق اکبر کی ماں حضرت آشا نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے یہ اسمان پہ ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکی ہے سب اللہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کیا اتنیا بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں مصطفی کریم نے فرمایا ہاں اتنی بھی نیکیاں ہیں فرمایا وہ کس کی نیکیاں ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشارہ فرمایا حضرت عمر بن خطاب کی کا جو ہے اسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکی کہ وہ حضرت کرنے لگی میں نے سوچا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ سلم میرے والد گیرامی حضرت ابو بکر صدی کے لیے کہیں گے لیکن انہیں اشارہ حضرت عمر کی طرف کیا ہے حضرت عمر کی کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی نیکیاں جو ہے میرے والد گیرامی حضرت ابو بکر صدی کی ہوگی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا آو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ پر اسلام کا کسی کا حق نہیں ہے میں نے ہر ایک کا کرز چکا دیا ہے لیکن صدی کے اکبر کا کرز اتنا اسلام پہ ہے اسلام پہ کرز ہے اسلام کا کرز جو ہے مجھ پر کسی کا کرز لیکن حضرت ابو بکر کا کرز بکایا ہے وہ رب خود قیامت کے دن کہ حضرت ابو بکر صدی کون کون سی نیک اور صدی اکبر نے جو غار حم میری ساتھ ایس رات جو حضرت ابو بکر صدی میرے ہیں تو پھر ہم کیوں نے کہیں میری صاحب نے خوب کہا قدر نبی دا موسیقی اوہ قدر نبی دا ایکی جانن دنیا دار کمین اوہ قدر نبی دا ایکی جانن دنیا دار کمین اوہ قدر نبی دا جانن جانن وال سوگ وچ مدین جزا کل قدر پوچھنا ہے تو پھر بلال حفشی سے پوچھو مصطفی کا قدر پوچھنا ہے تو پھر اوہ سے کرنی سے پوچھو پھر اوہ سے کرنی سے پوچھو اسی لئے تو کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا ارے بلالیوں کے ساتھ بھی ایسے عالم اور الحمدللہ عالم بھی بعمل اور حفیظِ اور قرآک جس چیز میں بھی دیکھو مائر ان سے جڑ کے آپ رہا کرو علماء سے جڑا کرو جتنے ہم علماء سے جڑیں گے کیونکہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث یہ وارث ہیں جتنے ہم جڑیں گے ان سے الحمدللہ ہم اتنے جو ہے نکرتے چلے جائیں گے یہ وقت کے حالات کیسے بھی ہم کو یہ میسج بھی دے دیا ارے مرد حق باطل کے سامنے کیا دنیا والے ارے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جکا سکتے نہیں حق کا میسے دے دیا قرآن میں یہ کہیں نہیں پڑا ہے کہ اللہ کسی وقت کسی کہا کہ سر جکا کے جیو نہیں فرمایا مومن وہ ہوتا ہے حالات کیسے بھی اس پر آ جائے وہ سر جکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے جیتا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے پھر ہمارا جاب تک ہم اس کی مشک نہیں کریں گے علماء حق علماء اہل سننے سے نہیں جڑیں گے پیش آ جائے ان سے جو ہے یہ دریافت پوچھ لیا کرو کہ فلانی روایت کیسے ہے فلانی حدیث کیسے ہے فلانا یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی الحمدللہ اپنے آپ کو بڑے علامہ کہلاتے ہیں لیکن ابھی جب کھڑے ہوتے ہیں چہرے کوئی صورہ فاتح مخارج کا پتہ نہیں ہے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں صورہ فاتح میں سو گلتی ہے تو آپ نے آپ کو بڑے علامہ کہلاتے ہیں تو نوری صاحب کی مجھے ایک بات بڑی پسند ہے کہ جب بھی چلتے ہیں فقیری ٹائپ میں چلتے ہیں نہ اتنی بڑی جو ہے یہ کہ میرا یہ ہے میرا وہ ہے نہیں بڑی فقیری میں ایسے اوپر جو ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور فرمایا کہ جس جگہ جو ہے اس کے بعد جو ہے الحمدللہ میں آگی کمیٹی کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا جو ہے کام کیا ہے ورنہ میں نے بڑے بڑے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے بالخصوصی اس رات کے فضل اور کرم سے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کو جو ہے رحمتوں سے مالا مال فرمائے ایسی راتیں بڑی مقدر جو ہے قسمت والی ہوا کرتی ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے و خدا بھی خود قریب ہوتا ہے ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے حدیث وقت میں آیا اندھا ذکر صالحین تنزیل الرحمہ سبحان اللہ اللہ والوں کے ذکر کے وقت جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو ہے ذکر کی محفل جمع ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زمین پر رہ کر ایک مرتبہ سجد دیتا ہے یا اللہ عرش کے اوپر جو ہے نور وہ حرکت میں آ جاتا ہے اللہ کا علم رکھنے والا ہے انہو علی ممبیدات صدور بھی ہے اللہ تعالی جو ہے سطور کہ وہ حرکت کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس سطون سے پوچھتا ہے اے سطون تو کیوں حرکت کر رہا ہے کیا وجہ ہے وہ سطون اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتا ہے رب العالمین ابھی زمین پر جو ہے ابھی روح زمین کے اوپر جو ہے تیرے بندے نے تیرا ذکر کیا ہے تیرے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے تو نے یہ وعدہ کیا ہے جو میرا ذکر کرے گا دنیا میں رہ کر میں اس کی ضرور بخشش فرما دوں گا رب العالمین ابھی اس بندے نے تیرا ذکر کیا ہے ابھی تک تو نے اس کی بخشش نہیں فرمائی ہے اللہ رب العالمین اس بندے آئے ہیں شب محلاج گزارنے کے لئے آئے ہیں اللہ کا ذکر کے لئے حاضر ہوئے ہیں رب العالمین کیوں حرکت کر رہا ہے رب العالمین کے سطون آگے سے کہے گا آج فلانے محلے میں فلانی مسجد میں بیٹھ کر تیرا ذکر ہوا ہے تیرے مصطفیٰ کی تعظم کے لئے وہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں رب العالمین ابھی تک تو نے ان کی بخشش نہیں فرمائی ہے رب فرمائے گا سطون تو گواہ ہو جا آج میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے آج سب وہ بخشش کے پرمانے لے کر جائیں تو رب العالمین کی ہم نے یہ لمحات دیئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس گلی میں شام ہو لیکن آج ہم دھوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھ ہیں آج کا بندہ اتنا جو ہے کہتا ہے میرے ہاتھ میں وہ بھی آجا ہے یہ بھی آجا ہے وہ بھی آجا ہے یہ جو ہے نا یہ ختم ہونے والی چیز ہے رہنے والی شہ باقی نہیں ہے وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ تو اس لیے جو ہے یہاں اس طریقے سے جیو کہ مصطفیٰ کے دیوانے ہو کر جیو جس گلی جس محلے سے ہم گزریں اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ یہ گوائی دیں کہ دیوانو ہو تو پھر ایسا دیوانہ ہو غلام ہو تو پھر ایسا غلام ہوا کیا بات ہے تیری جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے ہماری لوگ تاں کے مرنے کے بعد گوائی دیں نہیں تو آج بھائی بھائی جو ہے آج بھائی بھائی کے ہاتھ سے بھائی محفوظ نہیں ہے آج جو ہے بھائی بھائی سے محفوظ نہیں ہے پریشان حال ہے یہ وہ ہے یہ یہ ہے حضرات یہ سال میں تین راتیت یہ شب محراج شب برات شب قدر جو ہے اور اس کے بعد جو آنے والی شب ہوگی اس میں ہماری عمروں کے فیصلے ہونے ہیں کس کی گھٹے گی کس کی بڑے گی اللہ کی دعا ہے کہ اللہ اور جو ہے ہمیں زندگی عطا فرمائے تاں کہ ہم اور تھوڑی عمل کرنے اور تھوڑی نیکیاں کریں گے مصطفیٰ سے ٹوٹ کر جو ہے ہم محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ہر عمل جو ہے بیکار ہے اب جو دھیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے محبت دنیا میں بھی کام آئے گی محبت قبر میں بھی محبت میں شرزے کا جنت میں ہمارے ساتھ ہیں حضرت سیدنانس بن مالک رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی محشر کا میدان ہوگا محشر تو بہت بڑا ہوگا وہ کون یا رسول اللہ محشر میں جب ہم آپ کو تلاش کریں گے تو ہم کس مقام پہ آپ کو ڈونڈیں گے آپ کس مقام پہ ہمیں ملیں گے تو حضور نے اپنا پتہ بتا دیا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ کس جگہ ہم آپ کو ڈونڈیں وہ کون سے مقام ہوگے جن پر آپ ملیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس نے پوچھا حضور نے آگے سے جواب دیا اے انس بن مالک اگر تم مجھے ملنا چاہتے ہو محشر کے میدان میں تین مقام ایسے ہوں گے جن پر میں تمہیں مل جاؤں گا فرمایا پہلا مقام کون سا ہوگا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ مقام کون سی جگہ فرمایا امتی کے عمل میں جو ہے کس کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جو ہے کمی ہوگے مصطفی مصطفی ہوں گے اگر کسی مصطفی کے غلام کہ امتی کی عمل یہ عمل میں جو ہے کسی وجہ سے کمی کمی ہو جائے گی مصطفی کریم جو ہے اس میں جو ہے برابر کے عالم کا عمل جو ہے جو ہے جان جس جگہ جو ہے میں اپنی امت کے جس جگہ میری امت کے عمال تو لے جارے ہوں گے اس طرح آزو کے پاس میں خود کھڑا ہو جاؤں گا المختصر فرمایا دوسرا کون سا مقام ہوگا فرمایا دوسرا وہ مقام ہوگا جس مقام پہ میں تمہیں ملوں گا فرمایا حوض کھو سر پہ جو ہے حوض کھو سر کے جو ہے جس جہانے کے وہ فرشتوں کی ڈبتی مقرر ہوگی فرشتوں ہے عمت ہوض کھو سر کے جام کے پیالے بر بر کے اپنی امت کو پلاؤں گا سبحان اللہ المختصر فرمایا دوسرا یہ مقام ہوگا فرمایا تیسرا کون سا مقام ہوگا فرمایا تیسرا وہ مقام ہوگا پل سرات جو جہنم کے اوپر نصف کیا جائے گا سر کے بال سے بارک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا جبریل امین رب کی بارکہ میں دعا مانگو گا اللہمہ ربی حبل امتی اللہمہ ربی سلم امتی اے میرے مولا تم میری امت کو جو ہے سلامتی کے ساتھ گزار دے جب دعا مانگنے والے مصطفیٰ ہوں گے تو پھر غم کیسی چیز گئے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم صلی اللہ محمد ہوتا اس کے جو ہے غلام بننا ہے حضور کا پھر سچا غلام بن کے جو ہے زندگی گزارنی ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں یہاں ہی جو ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرقان حمید میں جو ہے حضور کی کئی جگہوں پر جو ہے میراج کا جو ہے ذکر فرمایا سورہ نجم کو دیکھ لے جو ہے اس کو پندرہ پارے کو اٹھا لو پہلے بہان اللہ دی اثرابی اب اتنا وقت میں نے جو کچھ بھی ٹوٹا یہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کہنے سننے سے زیادہ کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت پیدا فرمائے اور آنے والی جو شب برات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو شب برات کے صدقے سے اللہ ہماری عمر و برکتیں اطاف فرمائے اللہ جتنے بھی گزر چکے ہیں مولا اس محلے کمیٹی یا اللہ تمام کی تو بخصوش مغفرت اطاف فرمائے بلخصوصا ہمارے نوری حساب پر یا اللہ تو رحم و کرم اطاف فرمائے اللہ انہیں مزید ترقیان و عزتیں اطاف فرمائے یا اللہ صدر کمیٹی کے حال پر رحم و کرم اطاف فرمائے وآخر دعوانا بزرگو دوستو نوجبان ساتھیو سبھی کو السلام علیکم و رحمت اللہ سب سے پہلے حضور سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ حقدس میں دروش شریف پڑھ لیں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول برکت کے لیے نبی کی شان میں دو تین اشار پہلے ملاحظہ فرمائے مچھل کے نبی کے نام پر کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ امت کا غم کیا کوئی پوچھے حضور سے امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے حضور سے امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے حضور سے آسو چلک چلک پڑھے تغم ہے کیا کوئی پوچھے حضور سے آسو چلک چلک اور جبریل کہہ رہے ہیں فرشتوں میں جبریل کی بزم میں کی بزم میں پیارا میرا بلال ہے پیارا میرا بلال ہے ہر جنت پیارا آسو چلک چلک پڑھے چشمان نور سے آسو چلک چلک پڑھے چشمان نور سے اور افطار کر رہے ہیں مدینے میں مصطفی 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 پانی سے یا نمک سے یا عجوہ خجور سے پانی سے یا نمک سے یا عجوہ خجور سے آسو چلک چلک پڑھے چشمان نور سے اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں مچل کے نبی کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ مصطفی 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 تیرہ دیکھتا اختر چمک چمک رہا ہے اور اندھیرے میں دور سے اخت چمک رہا ہے اندھیرے میں دور سے آسو چلک چلک پڑے چشمان نور سے امت تغم کیا کوئی پوچھے حضور سے آسو چلک چلک پڑے چشمان نور سے سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے باقعی خوبین کی کمانے کی رات ہے آج کہ خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے اپنے رب کو منانے کی رات آئی ہے اپنے رب کو منانے کی رات آئی ہے خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے اور یہ شیر بھی ملائدہ فرمائے مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے اور آج جو لا مقارب سے ملنے گئے آج جو لا مقارب سے ملنے گئے آج جو لا مقارب سے ملنے گئے آج جو لا مقارب سے ملنے کی رات آئی ہے ان کی مہفل سجانے کی رات آئی ہے خوبین کی کمانے کی رات آئی ہے اپنے رب کو منانے کی رات آئی ہے اور غم کے مارو چلو بے سغارو چلو غم کے مارو چلو بے سغارو چلو بے غم کے مارو چلو بے غم کے مارو چلو بے سغارو چلو سوئی قسمت جگانے کی رات آئی ہے سوئی قسمت جگانے کی رات آئی ہے اپنے رب کو منانے کی رات آئی ہے اور غم کے مارو چلو بے سغارو چلو غم کے مارو چلو بے سغارو چلو سوئی قسمت جگانے کی رات آئی ہے سوئی قسمت جگانے کی رات آئی ہے اپنے رب کو منانے کی راتائی ہے اور جو پریشان بیٹھے ہیں ان سے کہو جو پریشان بیٹھے ہیں ان سے کہو جو پریشان بیٹھے ہیں ان سے کہو اب اٹھو مسکرانے کی راتائی ہے اب اٹھو اب مسکرانے کی راتائی ہے خوبینے کی منا حافظ صاحب میرے نائب امام یہ یوپی سے ہیں یہ تو خیر جوان ہیں ابھی جوان ہی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی جوان آپ بھی جوان ماشاءاللہ لیکن یہاں میں جن کا عاجی صاحب کا ذکر کر رہا تھا اس وقت اتنا تو میں ویسے دل میں میں نے سوچا تھا سچی بات کہ میں جب بیان کروں گا تو بیچ میں ان کو ٹائم دوں گا بیان روک کے بیچ میں پر ابھی میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں میں نے کہا ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے محبوبوں کی مجلسوں میں ایسے ایسے عاشق ہوتے ہیں کو جان ہی دے دیتے ہیں جنازے اٹھتے ہیں تواریک پڑی یہ دیکھئے اس لئے میں نے چاہا کہ دیر نہ کی جائے کسی عاشق کا دل نہ ٹوٹے میں اس کے لئے برداشت کر لوں گا لیکن کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا ہوں دیر نہ کرتے ہوئے حاجی صاحب آئیے اپنا کلام سنائیے یہ بڑاپہ ضرور ہے اب آپ بڑاپے کا کمال بھی دیکھئے ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے آپ کو بھی اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی تیار ہونا ہے ماشاءاللہ اگلی بار ہو ایک میرے بھائی ہو رہے ہیں انہوں نے بھی کہا انشاءاللہ کرتا ہوں کوشش اللہ سلامت رکھے حاجی صاحب کو پہلے ہی موقع دوں گا تاکہ یہ اور عشق میں زہرہ جھلے نا آپ نے ابھی آ رہے ہیں عشق کی آگا آپ کے سامنے پیش کریں گے محبت کی پڑھئے دروشیف سلام علیکم میں ناچیت کنان ہوں میرے میں جذبہ ہے گناہگار ہوں لیکن جذبہ بہت ہے ان محفلوں میں آنے کے لئے رہنے کے لئے سب کچھ میں اپنے آپ کو برباد کروں گا ان معافیوں کے لئے اب اس وقت اردو میں بھی ناچیت شریف ہو گئے ہیں خارسی میں بھی ناچیت شریف ہو گئے ہیں یا ہمارے کشمیری بائی بھی ہے یہاں پر میں اب ان کے لئے ایک دروشیت شریف پیش کروں گا اور یا محمد میں چھم ارمان جن یا مہا اللہ 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 ک supply وَسَلَمْ اہل کمنا شمب کروچھ روز چون مبارک مدین چون یا محام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسو و سلام کریمان زل جلالن پان لکھنا ڈیکس میں ناو چون یا محام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول سلام آج رات کے لئے یا محام یا اولیاء چھین تزار کرو دیدار چون یا محام اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول سلام یا محام یا رسول یا رسول یا رسول سلام آج خوری یا محام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 میرے ہی خاتے میں ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ان کا دل نے ٹوٹنا چاہیے اور آپ پہ تیاری کر کے لئے انشاءاللہ میں اپنا ٹائم آپ کو دینے کو تیار ہوں حضور کی دیوانگی میں آئیے محبت رسول میں آئیے میرے نبی کے قصیدے پڑیے اللہ کا ذکر کیجئے آپ آئیے ہم آپ کو سینے لگانے کے لئے تیار ہیں چاہے بزرگوں نوجوانوں بچے ہوں تو ایک یہ ہے کہ ایک میری کمیٹی کے ذرات موجود ہیں سارے ذمہ دار ہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے بات آگئی مجھے ذہن میں کہ عورتیں جو ہیں ان کے لئے کوئی پردے کا اتمام ہو وہ بہت زیادہ سننا چاہتی ہیں اور گھروں تک آواز نہیں جاتی بہت زیادہ لوگوں نے وہ کہا ہے یہ میں کمیٹی پہ چھوڑتا ہوں فیصلہ اس پر کمیٹی بیٹھ کے دیکھے گی اگلی دفعہ کوئی صورت نکلی پردے کی اوپر شات میں یا جیسے بھی تو انشاءاللہ آپ کو اعلان کے ذریعے بتا دیں گے مجھے بڑا وہ ہوا میں نے کل جمعہ گزرا تو مجھے سننے کے لئے آکے بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھو ہماری ماں بینے بیٹی ہیں ان کے اندر بھی انقلاب آئے گا انقلاب تب ہی آئے گا جب دلوں میں سچا عشق آئے گا جو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو یہاں کر کے انہوں نے جمعہ کا بیان سنا کل کی بات میں نے کہا انشاءاللہ تعالی تو اس سلسلے میں کیا بہتر رہے گا انشاءاللہ کمیٹی دیس ایڈ کرے گی اگلی دفعہ اگر اس قسم کے وہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ میرے بھائی ہیں نوجوان ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے میرے نبی کی ناد پڑھنے آ رہے ہیں اس لیے میں ان کا بہت اترام کر کے ان کو پیش کروں آپ بھی تیاری کیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے بھی حاضر ہیں میرے نبی کا جو غلام ہے ہمارے سر کا امام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضری کا موقع ملا آئیے ہم سب مل کر درود پاک کا نظرانہ باوازے بلند پیش کرتے ہیں سلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیل اللہ ایسی ظلفیں نہ چہرہ ایسا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے سبی کے لیکن جواب ہوگے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا سوال ہوگا آپ کی دعاوں کا ساتھ چاہیے باروز میں شرح حسین سارے اگٹھے ہوگے مقابلے کو مروز میں شرح حسین سارے اگٹھے ہوگے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین جانو تو سب سے پہلے یقین جانو بلالک پہلے یقین جانو بلالک کا انتخاب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ چہرہ ایسا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا ہوگا ہسین کا سر کہا ہے بولو اتنے ناشے پڑے گے کربل ہسین کا سر کہا ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتاں ملک کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتاں ملک کتاب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ چہرہ ایسا نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا بہت 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 شکریہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ ملک کتاب ہوگا ملک کتاب ہوگا للکرم وصدق وصفا کثیراً کثیراً إلى یوم اللقاء اما بعد فعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرُ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلَلَّهِ عَلَيْكَيَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَيَا اور جھوم کے آوازیں سَلَلَّهُ عَلَيْكَيَا وَسَلَّمَ عَلَيْكَيَا سَلَلَّهُ سَلَلَّهُ عَلَيْكَيَا عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَحَابِهِ وَبَرَاكَهُ وَسَلَّمَةً بَعْدَ ازْحَمْدُ وَصَلَاةً لَائِكِ سَدْتَ عَدِيمُ وَتَقْرِيمُ جُمْلَةً تمام جمیع حاضرین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر فضل و کرم ہے کہ آج کی شب شب میں راج میں اللہ پاک نے ہم سب اہل ایمان کو اکٹھا ہو کر ذکر خیر عبادات نیک عمال آخرت کے لیے سامان حضور کی محبت میں مچلنے تڑپنے کا موقع تا فرمایا اللہ پاک ہمارے ایمان کی سب کے سغائر کبائر گناہ معاف فرمائے ہم سب کی بکشی شتا فرمائے اور ہمارے ماں باب کی بھی بکشی شتا فرمائے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ عمر میں برکتیں عطا فرمائے اگر ہمارے والدین میں جو جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بکشی فرما کر آج کی رات کے صدقے انہیں جنت کے عالی درجات میں انہیں ٹھیکانہ عطا فرمائے اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں محبتوں سے کلمہ شریف پڑھئے لا الہ عمد الرسول صرف چند منٹ آپ کے لوں گا زیادہ کچھ نہیں ایک بھائی کی میرے اور فرمائش ہے انشاءاللہ کچھ دیر بولنے کے بعد ضرور کوشش کریں گے محبت سے ذرا سبحان اللہ اور چند منٹ میں میں زیادہ باتیں چند منٹ میں پہنچا کر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چاہیں گے کہ دس پندرہ منٹ صرف آپ کے لوں گا زیادہ نہیں دس پندرہ منٹ میں کوشش کروں گا آپ پریشان نہ ہو اس لئے پڑے گیا رہا ہونے جا رہے ہیں لیکن آپ کے چیروں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ابھی رات شروع ہوئی ہے سچائی یہی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اللہ سلامت رکھے آج میراج کی رات ہے کون سی رات ہے میراج کی رات ہے ہمارے صدر صاحب کا نام بھی میراج ہے تو میراج کی رات ہے میراج لفظ میراج ہی ہمیں سب کو سمجھا رہا ہے لفظ میراج کا میم بتا رہا ہے میم اس کے بعد ہے عین پھر ہے را پھر ہے علیف اور پھر کیا ہے جیم تو پہلا ہر میم بتاتا ہے کہ میراج کہاں ہوئی زمین پہ ہوئی کہ عرش پہ ہوئی عین بتاتا ہے عرش پہ نہیں میراج ہوئی ارے میراج ہوئی کس کی حضور کو کس کی میراج ہوئی علی بتاتا ہے کسی اور کے نہیں اللہ کی ہوئی ہے اوہ بابا سوئے ہوئی ہوئی کی جاگتے ہوئے جیم بتاتا ہے سوئے نہیں جاگتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی سبحان اللہ بات سمجھ میں آگئی سبحان اللہ میراج ہی سب کچھ بتا رہا ہے توجہ ہے نا کتنا پیارا نام ہے میراج اللہ اکبر سبحان اللہ یاد رکھئے میرے نبی کو جس دن میراج ہوئی اسمائے رجب کی ستائیسویں شب تھی ستائیس تاریخی رات ستائیس تاریخی ستائیسویں شب اور دن تھا جو صبح دن آیا نا وہ دن تھا دو شمبہ یعنی سوموار جس کو کہتے ہیں پیر کا دن کونسا دن یہ سوموار کا دن اس کو میرے نبی سے بڑی محبت ہے بڑی نسبت ہے سوموار کے دن کیوں اس لیے کہ سوموار کو میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے میرے سونے نبی جس دن دنیا میں آئے وہ دن بھی سوموار کا ہے جس دن میرے نبی کو میراج ہوئی وہ دن بھی وہ دن بھی سوموار کا ہے اور جس دن میرے آقا نے مکہ چھوڑا ہجرت فرمائی وہ بھی دن سوموار کا ہے جس دن میرے آقا مدینے پہنچے تھے وہ دن بھی سوموار کا ہے کتنا پیارا دین ہے سبحان اللہ کتنا پیارا دین ہے کیا بات ہے سوموار کی رات تھی میرے آقا اپنی چچہ ذات بہن امہانی کے گھر سے چلے میں کئی بار میراج کا ذکر کر چکا ہوں ہم میں میری ایک عادت آپ سمجھتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں کہ میں نیا نیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں اتنے سال ہو گئے ہر بار چاہتا ہوں کہ نیا آپ کے سامنے ہر بار نیا ٹاپیک آپ کے سامنے میراج یا میں اس موضوع پہ بولتا ہوں تو اس موضوع پہ وہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں کہ کتنے سالوں سے اب اس سے نیا آپ کے سامنے رکھوں تو کئی بار آپ سن چکے ہیں اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں میرے نبی کو میراج ہوئی ساری کائنات ہر شر سے لے کے عرش تک تک اور ساری کائنات کا اللہ نے مشاہدہ کرایا اپنے محبوب کو ساری کائنات کی سیر کرائی اور وقت کتنا لگا کہ جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے لوٹ کے آئے وہ بھی گرہ میں جہاں وضو کیا تھا واپس آئے ابھی پانی ٹپک رہا تھا کترے ٹپک رہے تھے امہانی کے گھر سے نکلے تھے جو کنڈی لگا جو کنڈی تھی نا وہ کنڈی بھی ابھی ہل رگی تھی اور حضور فرش سے عرش تک گھوم کے آ گیا اسی لئے تو اوہ لوگو جب یہ ستائیس کی شب آئی رب قدیر نے حکم دیا اوہ میرے جبریل کی درگ ہے عرض کیا رب جلیل میں حاضروں پر وردگار نے فرمایا جا کائنات میں اعلان کر دے وہ میرا فرشتہ اسرائیل کی درگ ہے اس سے کہنا آج کی رات کسی کی روح نہیں قبض کرنا اسرافیل سے کہہ دینا اس کی رات کئی سور نہیں پھونکنا اوہ جا کے سارے فرشتوں سے کہہ دے بعد اب کھڑے ہو جائیں جنت کی ہور و غلمان سے کہہ دے آج بڑے حسین و خوبصورت لباس سے بطن کر لیں ساری جنت کو سجا ڈالو ساری کائنات کو مہکا ڈالو جا آسمانی مخلوق سے قیدہ بعد اب کھڑے ہو جائیں حضرت جبریل ارض کرتے گئیں اللہ کیا قیامت آنے والی گئیں رب نے فرمایا نہیں جبریل قیامت آنے والی نہیں ہے میرے محبوب محمد کی سواری آنے والی ہے تو میرے آنکہ تشریف لے گئے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہیں مرتبہ تو میرے سونے نبی رب نے فرمایا جبریل جا ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لے کے جا میرے سونے کو دھولا بنا کے لا انہیں براتی بنا کے لے جا میرے سونے کو دھولا بنا کے لے کے آن ادھر جبریل شلے ہیں رب نے فرمایا جبریل دھولا تو لائے گا ایسے نہیں اسے براغ پہ لے کے آن اسے براغ پہ لے کے آن یہ براغ کدھر رکھے رب نے فرمایا جلت میں چلا جاؤ میرے جو جلت میں براغ ہیں ان براغوں میں دیکھ لے میرے سونے کے شایان شان کون ہے ہشتے ساتھ ہیں یہ ایک براغ ساتھ ہیں ادھر جبریل سیدھے ستر ہزار کو لے کے جنت میں گئے جا کے چھانٹنے لگے چھانٹنے لگے چالیس ہزار براغ چھانٹ دیئے ان چالیس ہزار میں ایک سے ایک عجیب و غریب براغ ہے ایک سے پڑھ کے دوسرا خوبصورت ہے حسن میں ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہے لا جواب گئے چالیس ہزار جب جبریل نے چھانٹ ڈالے پھر سوچنے لگے اب کسے لو اتنے میں نظر پڑی ایک براغ سامنے گئے وہ اپنا سرزمین پہ دبائے رو رہا گئے جبریل اس کے قریب گئے اسے دیکھا وہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رو رہا گئے اس کا عشق اتنا مچل رہا ہے جیسے حاجی سا مچل رہے تھے اے بھراک تو روتا کیوں ہے بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے ذرا بتا تو صحیح کہنے لگا کہ میں نے چالیس ہزار سال پہلے سنا تھا محمد کو میں وہ جس چیز پہ سواروں کے جنگے وہ بھراک ہوگا چالیس ہزار سال سے اسی انتدار میں رو رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بڑے خوبصورت بھراک موجود ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کیا پتہ میرا نمبر آئے یا نہ آئے جبریل نے اسے دیکھا پھر میرے آقا کو تو دیکھے ہوئے تھا میرے سونے کو تو دیکھے ہوئے تھا جبریل نے یہ فیصلہ کیا اور وہ سونہ محمد بھی اپنی امت کے لیے روتا گئے کبھی غاروں میں تو کبھی مسجدوں میں کبھی مکہ میں تو کبھی غار سور میں کبھی غار ہیرا میں روتا گئے وہ سونہ کبھی جبل تلا کی پہاڑیوں میں روتا گئے وہ سونہ رب کا مہبوب اور وہ بھی یا صوبات امت کے لیے کائنات میں میرے نبی سے پڑ کے کوئی آجیز و انکساری میں دوسرا سانی نہیں ملتا گئے اس نے کہا کہ محمد بڑے آجیز و انکساری کو پسند کرنے والے گئے میں کیوں نہ ان کی سواری اسی کو بنا ڈالوں فوراں ہی جبرین نے فیصلہ کیا کہو برا چل تیرا نمبر لگ گیا گئے میں نے تجھے منظور کر لیا چالیس ہزار چھوڑنی ہے اسے لے لیا کیوں لوگو چالیس ہزار میں سے کوئی برا کیوں نہیں نکلا اس کا نمبر کیسے لگ گیا اس کی بات کیسے بن گئی بات درہ سلی بھی راضی ہوتا گئے میرا سوڑا مدنی بھی راضی ہوتا گئے میرے آقا نے فرمایا بندہ کتنے گناہ کار ہو خطہ کار ہو پاکہ ہو سورو آکے کھو کانسو کے بدلے اس کے سغائر کبائر گناہ سب ماف کرے دیتا ہے رونہ کتنا مقام رکھتا ہے اس رونے نے اس رونے نے اس کو یہ مقام دے دیا کہ جبریل لے کے براک کو چل پڑے بابا براک براک یہ براک ہے کیا چیز ہے ایک سواری ہے رب نے اس کا نام رکھا براک یہ پڑے لکھے گرمیر کے لوگوں ہو جہود ہیں ماشاءاللہ براک بنا برک سے اور برک کہتے ہیں تیز ترار بجلی کو تیز ترار بجلی کو برک اور نبی کو اپنی طرح کہنے والے اس بجلی کو چھوڑ دوں اس بجلی سے ذرا ملاقات تو کر نہیں سمجھے سمجھ گئے ماشاءاللہ اور نبی کو اپنی طرح کہنے والے میں نبی کی طرح نبی میرا جیسا میں نبی جیسا اگر تُو نبی جیسا ہے تو نبی براک پہ سوار ہوئے ہیں اس 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 کرک بجلی پہ تو یہ دلیاوی بنائی ہوئی بجلی اسے ذرا ملاقات تو کرنا پتہ چل جائے گا تو اور وہ برابر ہیں کہ نہیں اس لیے میرے بریلی کہ امام اشاہ امام احمد رزا خان فاضل بریلوی ہمیں ان کی یاد اس لیے آتی گئے لوگو عقیدہ اگر لوگو عقیدہ جو میرے نبی نے صحابہ کو دیا اہلِ بہت کو دیا انہوں نے آگے بڑھایا میرے حسین نے کرولا میں دیا غوثی عظم نے بغدار سے دیا پھر اندوستان میں خواجہ غریب نواز نے دیا اس عقیدے پہ جب حملے ہونے لگے تو بریلی کے امام نے اس عقیدے کو بچایا ہے توجہ ہے نا اور کئی حضرت تھے اس وقت کئی حضرت تھے سب حضرت خاموش تھے کوئی حضرت میدان میں نہیں کودا کسی حضرت نے لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے میدان میں کود کر کے لوگوں کے عقیدے کو نہیں بچایا سارے حضرت بیٹھے ہوئے تھے سارے حضرت دیکھ رہے تھے سب حضرت اپنی اپنی جگہ تھے میدان میں جو حضرت کودا تھا وہ احمد رضا تھا تو جب بیک حضرت میدان میں اترے تو زمانے میں کہا پھر حضرت تو سب ہیں جس نے عقیدہ بچایا جس نے عقیدہ بچایا وہ اب حضرت نہیں ہوگا آلہ حضرت ہوگا آلہ حضرت آلہ حضرت نے کھرا کھوٹا کلی ارگار کے دکھایا انہوں نے توجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر آپ کی کلم چلی تو آپ نے جب یہ میری آقا کا مراج کی ساری داستان دیکھی تو آپ نے آپ کا کلم حرکت میں آیا آپ نے کہا فرش پہ ترفہ دوم دام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دوم دام عرش پہ تازہ آلہ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ دوم دام کان جیدر لگائیے تیرے ہی داستا کیوں کان جیدر لگائیے اوہ آقا کان جیدر لگائیے تیرے ہی داستا کیوں کان جیدر لگائیے میرے نبی کے کسی کے میرے نبی کے کسیدے نظر آئیں گے میرے نبی کا تذکر ہے میرے نبی کے ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا سبحان اللہ اس لیے کہ لوگوں میں نے آقا کا نامر جگا گئیں جنت میں جنت کے دروازوں پر جنت کے درجات پر جنت کے اندر بھاگو بہار میں جنت کے درختوں پر درختوں کے پتوں پر ڈالیوں پر خولوں پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہر جنت کے دروازے پر جنت کے ہر باب پر جنت کے ہر محل پر جنت کے باگو بہار میں جنت کے درختوں میں جنت کی نہروں پہ درختوں کے ڈالیوں پہ ڈالیوں کے پتوں پہ پتوں کے بیچ میں فولوں پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا گئے اس کا مطلب یہ گئے کہ یہ جو اس کا مطلب یہ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جنت سے لے کے ساری کائنات کا بنانے والا خالق اللہ رب العالمین ہے اور اس نے یہ ساری ملکیت دی ہے جس کو وہ رحمت للعالمین ہے اللہ نے ساری کائنات منائی بنانے کے بعد اللہ نے ساری کائنات کی چابیاں میرے آقا کو عطا فرمائی جیسے کہ بخاری کے اندر بھی عدیث ہے اللہ اکبر میرے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کی چابیاں توجہ ہے میں قرآن پڑھ رہا تھا نا اس طرح وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وُوْتے سارے دکھا ڈالوں ذرا دکھاؤں تو سری ملکیت ہے کہاں تک ہے اس کو سارا ایریا تو دکھا دولا رب نے بلا کر کے ساری کائنات دکھائی محبوب یہ ہے میری کائنات یہ ہے جنت ساری کائنات کا مشاہدہ کرا سبحان اللہ تو پھر عاشق کیوں نہ تڑپیں عاشق کیوں نہ وجد میں آئیں کہ اس لیے کہ میرے سونے نبی کو دیکھ کر کے میرے نبی کی حیات میرے نبی کے دور میں میرے نبی کے زمانے میں جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ تو سب کو چھوڑ کے میرے نبی پہ قربان ہو گئے بات آئی گئے میں ایک ایسے غلام کی بات نہ کروں جو میرے نبی کا بڑا پیارا غلام گئے توجہ رکھنا ان کا ذکر ختم میں بس یہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں توجہ سے محبت سے جناب خاجہ صاحب آپ جائیں گے نہیں محبت سے محبت سے بس پانچ منٹ کے لئے بیٹھیں گے کیوں گا آپ خاص ہیں آپ کو نہیں جانے دوں گا محبت سے سبحان اللہ بس آپ اٹھیں گے نہیں میں جلدی سے ختم کر دیتا ہوں محبت سے اب مچ لیں گے آپ ٹھیک ہے نا میرے نبی کے ایک غلام نام عدرت زید بن حرشہ یہ زید بن حرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلام یہ میرے آقا کے بنائے ہوئے غلام نہیں خریدے ہوئے غلام نہیں یہ میرے نبی کی بارگاہ میں بکتے 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 ظالموں نے آٹھ سال کی عمر میں تھے ایک کافلے سے بھی چڑ گئے ظالموں نے انہیں اٹھا لیا لے کر کے بیچ دیا کیونکہ میرے نبی کا لگتا اسے اٹھا کے بیچ دیا کرتا تو بیسے بکتے 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 حضرت سید بن حرصہ میرے نبی کے خدمت میں آگئے گا توجہ ہے اسلام صاحب کو نیند آرہی ہے محبت سے زیادہ سبحان اللہ توجہ رکھنا زیادہ سبحان اللہ جو جس کو نیند آئے یا رسول اللہ کان کے قریب کوہر نیند بھاگ جائے گی کیوں نیند میں ہاتھ ابلیس کا ہے جو میراج کی رات سلائے تو ابلیس ہی ہو سکتا ہے آشیک جاگ کے بیٹا گھر بار چھوڑ کے بیج میں کون سی داکھ تھا بابا اب سے کہی ہے سبحان اللہ 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 میرے نبی کی خدمت میں آگئے ادھر کیا ہوا آپ میرے نبی کی خدمت میں بکتے بکتے آگئے جب میرے سونے نبی کا چہرہ دیکھا میرے نبی کی بارگاہ میں آئے خوشی خوشی سے رہنے لگے وقت گزرتا گیا کافی سالوں سال گزر گئے ادھر حضرت زید کے والد ہے ہاریسہ نہ اپنے بیٹے کے غم میں فراک میں تڑپتے رہے چلتے رہے ملک کو ملک چھان ڈالے کبھی اس ملک جا رہے ہیں کبھی اس ملک جا رہے ہیں کسی نے کہا اوہ ہاریسہ تیرا بیٹا شام میں گئے تو شام چلے گئے کسی نے کہا یمن میں ہے تو یمن چلے گئے ہر ملک علاقہ چھان ڈالا لیکن انہیں کہیں پر بھی اپنا بیٹا نہیں ملا اچانک ایک قافلہ جو مکہ گیا ہوا تھا خانہ کا واقع تواف کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے اس میں حضرت زید کے رشتدار بھی تھے بہت سارے لوگ انہوں نے مکہ میں دیکھا کہ زید میرے نبی کی خدمت میں موجود ہے میرے نبی کی خدمت میں انہوں نے آ کر کے حضرت زید کے اببا کو نا ہاریسہ کو آ کے بتایا آیا 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 آ مال ساتھ میں اٹھائیں مال ساتھ میں اٹھائیں جتنا کچھ تو رکھتے سفر باندھا ادھر جنابِ والا میرے نبی کی خدمت میں پہنچے جا کر کے سلام کیا میرے نبی کی خدمت میں عرض کیا اے محمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے سنا گیا آپ بڑے کریمیں آپ بڑے رحیمیں آپ بڑے جوادیں آپ بڑے مہربان گئیں آپ آنے والوں کو خالی نہیں بیج دے گئیں آپ بڑے رحمت کھانے والے گئیں آپ سب کی جھولیاں برنے والے گئیں مجھے شاید آپ نے پیچانا نہیں میں جو آپ کی خدمت میں غلام رہتا ہے زید میں زید کا اب بہاری سوں عرض یہی کہ کہ نے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں میں اس لئے آیا ہوں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جتنا مال آپ کو لینا لے لیجیے جتنا پیسہ چاہیے دیرم چاہیے دینار چاہیے آپ لے لو سب کچھ میں کئی سال ہو گئے ہمیں تڑپتے ہوئے اس کی ماں بھی تڑپ رہی ہے بھائی تڑپ رہے ہیں برادری کے لوگ پریشان ہیں میں نے ملک ملک چھان ڈالے اپنے بیٹے کے غم میں فراک میں دوڑتا رہا تڑپتا رہا اب پتا چلا بیٹا یہاں ہے بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکم چاہیے اس کے بدلے میں آپ زید کو ازاد کر دو اس کے بدلے میں جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں میں خوب مال لے کے آیا ہوں میرے نبی نے مسکنا کے فرمایا او زید کی اببہ ٹھیک ہے مجھے تیرا مال نہیں چاہیے تیری دولت نہیں چاہیے میں زید میرا غلام نہیں میرا عشی کے میں نہیں دوں گا میں ازاد وزاد کرنے کے کوئی مسئلے نہیں ہے میں وعدہ کرتا ہوں زید تمہیں دوں گا اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں لوں گا کوئے اجرت نہیں کوئے مال نہیں کوئے دولت نہیں میں تمہیں تمہارا بیٹا دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں لیکن ایک شرط گئے اوہ آری سن لے اس وقت حضرت زید میرے نبی کی خدمت میں موجود نہیں تھے میرے نبی نے فرمایا اوہ آری عیسیٰ ایک شرط گئے یہ شرط پہلے ماننی پڑے گی کہا مجھے منظور ہے بولو کیا شرط گئے میرے نبی نے فرمایا میں حضرت زید کو بلاؤں گا تمہارے سپرد کروں گا شرط یہ ہے کہ اگر وہ زید خود نہ جانے چاہے میں محمد اسے زبردستی نہیں بھیجوں گا سبحان اللہ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے شرط ہے ذہن میں سوچ رہے ہیں دماغ میں کہ میرا بیٹا اتنے سال سے بیچڑا ہے باپ کا پیار اس کے سینے میں ہوگا ماں کی محبت دل میں ہوگی جب سامنے آئے گا لپٹ جائے گا رو جائے گا بچے کو کتنے پیار ہوتا ہے ماں باپ سے وہ تو خود ہی میرے ساتھ چلے گا یہ تو کوئی بات نہیں کہ جناب نہیں آئے گا تو زبردستی نہیں یہ تو کوئی بات کہا مجھے منظور ہے دل میں سوچ رہے ہیں بیٹا آئے گا مچھلے گا روئے گا تڑپے گا پوچھے گا اممہ کیسی ہیں فورا جلدی جلدی نکلے گا میرے ساتھ چلے گا پڑے سپنے دل میں دماغ میں سوچ رہے ہیں اتنے میرے نبی نے صحابہ کو کم دیا جاؤ زید کو بلا میں ان سے ملوں گا ان سے ملوں گا ان کے قریب جاؤں گا لیکن یا رسول اللہ میرے شرط یہ گئے اببہ مجھے لینے آئے گے میں ہرگز آپ کی چوکھٹ آپ کی غلامی چھوڑ کے کبھی نہیں ان کے ساتھ جاؤں گا میرے آنکھا نے فرمایا اوزید بول زید کیا نے کیا حضور میری جنگی میرے دل کی خواہش یہ گئے جب سے آپ کی بارگاہ میں آیا گا آپ کا کردار آپ کا پیار آپ کی صیرت آپ کی صورت آپ کی باتیں آپ کی بارگاہ میں رہنا مجھے ماں باپ سے زیادہ بھا گیا مجھے زیادہ پیار آ گیا حضور اب میری دلیں خواہش یہ گئے زندگی کے دن یہیں پورے ہو جائیں جب زک زندہ رہوں تو آپ کی سے آپ کی خدمت میں رہوں میرے زندگی کا خریتم بھی آپ کے قدموں میں نکلے اور قیامت میں بھی اٹھوں حضور میں آپ کے قدموں میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے تو کہتے ہیں لگاتے ہنارہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان میرے نبی مکرم نے زید کو کہا جاؤ زید نے منع کر دیا ملے اببہ سے کہا جاؤ میں نے نہیں آنا بالکل اببہ مایوس ہو کے وہ چلے گئے زید کے والد چلے گئے حضرت زید حضور کی خدمت میں رہنے لگے رات دن چوبیس گھنٹہ حضور کی بارگاہ میں میرے نبی اتنا پیار آیا زید کیوں ہوتا ہے اببہ چلے گئے نا اب تُو میرا مو بولتا بیٹا ہے میرے نبی نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا اور مشہور ہو گیا تھا زید بن محمد سبحان اللہ زید بن محمد کہا کوئے نہیں تُو میرا بیٹا ہے اللہ اکبر پیار دیکھو حضور کا غلاموں سے اللہ اکبر وقت گزرتا گیا زید جوانے میرے آنکہ کریم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ ایک دنے کی بات آگئی زید کی شادی کی دروگی میرے آنکہ نے فرمایا میرا زید میرا سونا زید میں اپنے زید کی شادی مدینے کے تمام لڑکیوں میں جو سب سے خوبصورت ہے اس لڑکی سے کرا ہوں گا صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہے میرے آنکہ نے فرمایا نام زینب بنت جہاش یہ حضرت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہید ہو چکے تھے جنگ عہد میں ان کی ان کا مزار حضرت سید شہدہ حضرت میریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں گئے حضرت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی گئے نام زینب گئے نام زینب گئے نام زینب گئے اللہ اکبر میرے آنکھوں نے رشتے کا پیغام بیج دیا جب پیغام زینب کے والد حضرت جیش نہیں ہے زینب انت جہاش کو پیغام نکاح کا پیغام نکاح کا رشتے کا بیجا کہ تمہارا رشتہ زینب سے کیا جاتا گئے تمہارا نکاح زینب سے کریں گے رشتے کے لئے پیغام بیجا میرے آقا کریم نے جب پیغام ادھر پونچا غز زینب کے نینگ نہیں نہیں زینب تو غلام کہا میرا حسن کہا زینب کہا میری شان کہا زینب لڑکی نے کہا نہیں نہیں میں نہیں کروں گی بھائیوں بھائیوں نے منا کر دیا چچا نے منا کر دیا جو آس پاس کے خاص تے سب نے منا کر دیا نہیں نہیں رشتہ منظور نہیں اب جان رشتہ ہو سکتا شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکی منظور کرے تو رشتہ ہوگا لڑکی انکار کر دیں تو کروڑ بار بھی نکاح پڑھاؤ نکاح اب سنیئے سبحان اللہ مزہ آ جائے سبحان اللہ مزہ آ جائے آپ کی توجہ چاہوں گا تو لوگ جب تک لڑکی نہ اقرار کرے قبول نہ کرے تو رشتہ ہو سکتا نکاح ہو سکتا عزرت زینب نے انکار کر دیا نہیں بھائیوں نے انکار کیا نہیں زید گر رشتہ منظور نہیں چچا نے انکار کیا گھر کے لوگوں نے سب انکار کر دیا میرے سونے نبی کی بارگا میں جب یہ بات پوچھی کہ سب نے انکار کیا ادھر میرا رب دیکھ رہا گا تا میرا سونہ کیا کر رہا ہے اور قانون میرے رب کا قانون میرے پیارے آنکھا کھائیے گئے شریعت کا قانون یہ گئے کہ لڑکی اگر ہاں کر دے تو رشتہ منظور ہاں کر دے تو نکاح اگر نہ کر دے تو کسی صورت میں نہ رشتہ نہ نکاح لیکن میرے آنکھا نے فرما یا جاؤ زینب سے کہہ دو او جاؤ زینب بنت جہف سے کہہ دو تو انکار کروڑ بار بھی کر میں محمد نے تیرے ساتھ زید کا نکاح کر ڈالا ہے کیا فرما میرے نوی نے جتنا مرضی انکار کر بلا شعبہ بلا شعبہ کہ جناب والا لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ جناب والا اپنے نفس کا اختیار ہے اپنی جان کا اختیار ہے جہاں چاہے وہ ہاں کرے جہاں چاہے وہ رشتہ کرے جہاں چاہے نہ کرے کسی کے کوئی اس پر طاقت نہیں ہے کسی کے کوئی اس پر کوئی پاور نہیں ہے ہر لڑکی کو اپنے جان کا اپنے نفس کا اقرار ہے لیکن سنو میرے نبی نے فرمایا زینب سے کوئی تمہاری مرضی نہیں چاہیے میں محمد زید کا نکاح کر رہا ہوں میرے آقا کا اتنا کہنا دا ادھر قرآن آگیا قرآن اللہ قرآن محبت سے کہیں سبحان اللہ ادھر اتنا کہنا تھا اللہ نے فرمایا جبریل جا کیا فرمایا جبریل جا میرے سونے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہ دے اللہ نے قرآن بیجا میرے نبی نے جو کہا اس کی تعیید میں اللہ نے بیجا کیا قرآن آیا مکان لی مؤمنین ولا مؤمنت ادھا آقا نے فرمایا یہ قرآن وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت ادھا قد اللہ رسول امر این یقون لہم الخیارت من عمر اللہ اللہ کا قرآن آگیا ترجمہ سنو رب نے فرما جاؤ جاؤ میرے بندوں سے کیا تو آیت کا ترجمہ کسی مؤمن مرد کو کسی مؤمن عورت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کو فیصلہ کر دے پھر انہیں اپنے جانوں کا اختیار کوئی بھی باقی نہیں رہتا گئے کہ جو اللہ رسول سے بڑھ کے کوئی اپنا اختیار ظاہر کرے جب اللہ رسول کوئی حکم دے دیں ہاں پھر کسی کو اپنی جان کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے اوپر کوئی اپنا اختیار لے بلا شعبہ لڑکی کو اپنا اختیار ہوتا ہے چاہے ہاں کرے نہ کرے لیکن جب میرا نبی کہہ دے تو وہاں اس کا اپنا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے کہاں سویا منکر جو کہتا حضور کوئی اختیار نہیں اور بابا قرآن نہیں پڑھا ہے حضور نے فرمایا زینب سکو تمہاری مرضی ورزی نہیں ہم کر رہے نہیں کہا تو اللہ نے قرآن میرے نبی کے تائید میں بھیجا کہ جب میرے محبوب نے کہہ دیا اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہاں تمہیں اپنی جان پر اختیار ہے لیکن جب میرا محبوب اگر کوئی بات کہہ دے تو تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے اب یہ دیکھیں قرآن میں یہاں موجود ہے تفسیر کے اندر موجود ہے اب میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر میرے سونے نبی نے حضرت زینب پھر میرے نبی مکرم نے ان کو جب یائت آگئی تو حضرت زینب ان کے بھائی اس حکم کو سن کر راضی ہو گئے اور حضور سید عالم نے حضرت زید کا نکہ ان کے ساتھ کر دیا اور حضور نے ان کا مہر دس دینار ساٹھ دیرم ایک جوڑا کپڑا پچاس مد اور کھانا تیس سا خجوروں کے ساتھ میرے آقا نکر ڈالا یہ جناب والا سورہ احضاب ہیں اور اس کی آیت نمبر چھتیس ہے بائیس ماں پارا ہے اب اس کو الحمدلللہ انشاءاللہ آپ تو صبح پڑھ کے دیکھیں گے اس کو تجمع بھی تفسیر بھی سبحان اللہ تو پتا چلا لوگو اپنی جان پر اپنا حق ہوتا ہے اپنا اختیار ہوتا ہے لیکن جب اللہ کا رسول کو حکم دے دے تو اپنے اختیار بھی ختم ہوگا جاتے گے اس لیے اللہ نے میرے تیرے نبی کو ساری کائنات کا مالی کو مختار بنایا ہے تو پھر آؤ نا شب کی رات پھر ایسی صدا لگے نا کہ ذکر بھی ہو جائے رب بھی راضی ہو جائے دل کے اندر بھی سکون و توجو دل کے اندر بھی سکون و قرار آجائے محفل کے اندر بھی سکون و قرار چھا جائے کیفیت روحانیت چھا جائے پھر ہم کیوں نہ اپنے زبان سے آج کی رات حضور کی محبت میں اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کھولیں تو یوں سب مل کے پڑھیں پڑھئے لا لہ ایلہ لہ ایلہ 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 اللہ حلائی اللہ حلائی اللہ حلائی او لوگو ہر عمل کا دار و مدار ایمان پر گھتا گئے ایمان پر دار و مدار گھتا گئے میرے امن میرے آقا نے میرے مصطفیٰ کریم نے ایک دن میرے سنے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے او میرے غلاموں کبھی کبھی اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان تازہ کیسے ہوتا گئے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا توجہ توجہ رکھنا میرے نبی نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا ایمان تازہ کیسے ہوتا گئے میرے قریم نبی نے فرمایا کبھی کبھی بیٹھ کے ایمان تازہ یوں کیا کرو یہ پڑھا کرو اللہ اللہ علیہ وسلم ذکر میں پڑھیں گے تو ذکر بھی قبول ہو جائے گا میرے سنے نبی نے فرمایا دعا میں اسم عاظم لے لیا کرو اللہ کا جو اسم عاظم جب میرے نبی سے پوچھا اسم عاظم کس میں گئے فرمایا یہ پڑیے لائے نہیں پیچھے تک ذرا دوزانوں بیٹھ کے سب ذرا کلمت دل سے پڑھیں گے دیکھیں مزہ آئے گا سرور آئے گا ایک دوسرے کو مل دیکھئے عشق میں پڑھیں گے محبت میں پڑھیں گے مچھل کے پڑھیں گے سب کے اندر ذرا عشق گے آپ تھوڑا مزہ تو دیکھئے نا ذکرہ تو دیکھئے تو مل کے آواز آئے گی پڑھئے لائے اللہ 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 اللہ